کبیر والا کے نواحی علاقہ تھانا سرہ سردو کے قصبہ برج سرگانہ میں فریقین کے ماں بین خونی تصادم میں باپ بیٹا جانبھاک جبکہ تین افراد زخمی ہو گئے ہیں پولیس ذرائع کے مطابق ایک سال قبل مقتول کی بیٹی حلیمہ نے ملزم پارٹی کے ایک نوجوان سے پسند کی شادی کر لی تھی اسی وجہ سے فریقین میں رنجش پیدا ہو گئی تھی آج ملزم پارٹی کے کچھ افراد مقتول پارٹی کے گھر کے سامنے سے گزر رہے تھے کہ تلخ کلامی ہو گئی اور بات بڑھتے بڑھتے فائرنگ تک جا پہنچی جس کے نتیجے میں باپ رفیق ڈھول اور اس کا بیٹا کلیم اللہ فائرنگ کی زد میں آ کر جان کی بازی ہار گئے ہیں جبکہ فریقین کے تین افراد گولیاں لگنے سے زخمی ہو گئے ہیں اطلاع ملنے پر پولیس تھانہ سرائے صدو نے موقع پر جا کر ناشوں اور زخمیوں کو تحصیل ہیڈکوارٹر کبیر والا منتقل کر دیا ہے جہاں مقتولین کا پوسٹ مارٹم کیا جا رہا ہے ایسے چھو تھانہ سرائے صدو کے مطابق پولیس رپورٹ کے بعد ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا جائے گا اینی شاہدین کے مطابق فائرنگ کرنے والے ملزمان کو موقع پر موجود لوگوں نے کابو کر لیا تھا جنہیں بعد اعظام پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے دیکھ کبیریہ نیوز کے لیے رانہ عبدالسطہ رنجم کبیر والا